انہی احسانوں میں سے سب سے عظیم احسان کا میں تذکرہ کر دوں جو حدیث ہو سکتا آپ نے سنی بھی ہوگی آج ہی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابن حبان ربو نعیم کی بیان کردہ حدیث کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المرأت اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا وحسنت فرجہا وعطاعت بعلہا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةِ شَاعَتْ نبی کریم علیہ السلام اس احسان کے تعلق سے بتاتے ہیں شریعت کا اس عورت پر ایسا عظیم احسان ہے کہ اتنا بڑا احسان کسی پہ نہیں ہے مردوں پہ تو ہے ہی نہیں اتنا بڑا احسان کیا کہا لیکن نبی نے اگر کوئی عورت پانچ وقت کی نماز کی پابندی کر لے رمضان کے مہینے کے روزوں کی پابندی کر لے شوہر کی فرما بردار ہو جائے اپنی عزت کی حفاظت کر لے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جنت کے آٹھ دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں چلی جائے جنت کے آٹھوں دروازے اس کے سامنے کھلے ہیں جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں چلی جائے جنت کے حصول سے بڑھ کر کیا احسان ہو سکتا ہے قرآن مجید میں رب ذل جلال نے کہا کل نفس دائقت الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ عُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُ کہ ہر ایک کو مرنا تو ہے ہی اور پورا پورا عجل تم کو ملے گا کب قیامت کے دن اب اس دن جس کو جہنم سے نجات مل جائے جنت کا داخلہ مل جائے تو یاد رکھے وہ کامیاب ہے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالی جنت نصیب کر دے اور جنت کے کسی ایک دروازے سے کسی کو بلالیا جائے تو وہی اس کی خوش نصیبی ہے اب یہ کہ اس کے سامنے جنت کے آٹھوں دروازے کھلیں جس سے چاہے وہ جنت میں چلی جائے سمجھنے کے لیے میں ایک حدیث کا ذکر کر دوں جو حدیث ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں اختلی دروازے ہیں ان دروازوں سے جنتیوں کو بلائے جائے گا دعوت دی جائے گی کوئی دروازہ نماز کا ہوگا نمازیوں کو اس سے جانے کا موقع ملے گا کوئی دروازہ جہاد کا ہوگا مجاہدین اس سے جائیں گے کوئی دروازہ باب الرئیان ہوگا روزہ داروں کو اس سے داخل کیا جائے گا جب یہ کہا اللہ کے نبی نے تو وہ بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو ہیں جن کو بلائے گیا بلائے گیا کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو تمام دروازوں سے دعوت ملے جس کو تمام دروازوں سے بلائے جائے جیسے ہی یہ پوچھنا تھا نبی کریم علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام نے اب اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہاں وَأَرْجُوا أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہو مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہو میں نے حدیث یہاں پر اس لیے پیش کی اب اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام انبیاء کے بارے سب سے اونچا مقام ہے سب سے اونچا مرتبہ ہے اب ان کو جن مقامات سے نوازا گیا جن انعماد سے نوازا گیا اس میں ایک عظیم انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دروازوں سے ان کو دعوت دے گا ہر دروازے سے ان کو بلائے جائے گا اللہ کے نبی نے اس پر امید کا اظہار کیا کہ امید ہے کہ تم ان میں سے رہو گے تم عورتوں کا عوضہ صدیق سے مقابلہ نہیں کروانا چاہتا ہوں لیکن سمجھنی کے لیے بات سمجھیں کہ اگر عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ آٹھوں دروازے کھولتا ہے تو اس سے بڑا اور احسان کیا چاہیے عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ آٹھوں دروازے کھول دیکھائے فَالْتَدْخُلْ اب وہ جس سے چاہے چلی جائے اس سے کوئی اور عظیم احسان نہیں ہو سکتا اتنا بڑا احسان اللہ نے کیا ہے اور ڈیوٹی کیا دی مختصر سے کام حقوق اللہ میں عبادات کا کس تذکرہ ہوا کہ نماز اور روزوں کی پابندی کر لے حقوق العباد کے مسائل کو لے کر کے اپنی ذات اور اپنے شہر کی اطاعت کا حکم دیا گیا کہ اپنی ذات کی حفاظت کر لے اور عورت اپنے شہر کی اطاعت اور فرما برداری کر لے ذرا غور کریں یہ چار کام کرنے کے لیے اسے کیا چاہیے یہ چار کاموں کے کرنے کے لیے اسے کیا چاہیے اسے بہت کچھ محنت جہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے جد و جہد کی ضرورت نہیں ہے بڑا آسان ہے اس کے لیے بڑا آسان ہے اس کے لئے ان باتوں پر عمل کر لینا اپنے رب کو منا لینا اپنے شوہر کو منا لینا اپنی حفاظت کر لینا بڑا آسان اللہ نے اس کے لئے رکھا ہے وہی تھوڑا سا مردوں کا دیکھ لیں قرآن مجید میں رب ذل دلال نے کہا اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمَّالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ ایسی کچھ ان کے نفس اور ان کے مال کے بدلے میں جنت کا سعودہ کر لیا ہے کہ تم اپنا نفس اپنی جان اور اپنا مال میرے راستے میں لگا دو جنت اس کے بدلے تمہاری ہے پھر اللہ تعالی نے کہا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ کہ مؤمنین کون ہے اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے دشمنوں کو ماریں گے خود قتل ہوں گے خود شہید ہوں گے یہاں پر اللہ نے جب جنت کی ڈیل کی تو مردوں سے جہاد طلب کیا اپنی جان کی قربانی مانگی اپنے مال کی قربانی مانگی جان اور مال کی قربانی کے بدلے میں اللہ تعالی نے ان سے جنت کے وعدے کیے عورتوں سے کیا مانگا عورتوں سے کیا طلب کیا کہ بس اپنے رب کی اطاعت کر لو اپنے رب کو منالو شہر کو منالو اپنے آپ کی حفاظت کر لو اور اسی قسم کی ایک اور آیت ہے کہ اے ایمان والوں میں تمہیں ایک تجارت بتاتا ہوں جو تجارت تمہیں عذابِ علیم سے دردناک عذاب سے پناہ دے دے گی اللہ اور اس کے رسول پر امام رکھو اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے اللہ کے راستے میں جہاد کرو یہاں پر بھی اللہ نے جہاد کا تذکرہ کیا تو مصد حاضرین میں خصوصی طور پر اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ عظیم احسان ہے تم پر ہمارے رب کا کہ تمہارے اوپر اللہ تعالی نے بڑا انام کیا بڑا اکرام کیا مختصر سے کام رکھے مختصر سے کام بتائے اور نتیجے میں اللہ نے بڑا فیصلہ کیا بڑے بڑے انام کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا بڑا فیصلہ کیا